ہلو گائز ہاو آئیو ڈوئنگ سو آج کا یہ اپیسوڈ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ اس کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ آخر کیسے لوو فینگ اپنے ٹانگ تھیان بریج کے سیکنڈ لیول کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھے گا ساتھ ہی ہمیں یہاں پر یہ بھی دکھا جائے گا کہ لوو فینگ کے دونوں ہی بیٹے اب بڑے ہو چکے ہیں سو گائز چل یہ ویڈیو کی سٹارٹ کرتے ہیں تو اس اپیسوڈ کے سٹارٹ ہوتی ہے اور ہمیں دکھا جاتا ہے کہ لوو فینگ بیٹھ کر کلٹیویشن کر رہا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ خطرناک لیول کی پریکٹس یہاں پر کرنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ یہاں پر فیلحال اس کا سمیں آنچ چکا ہے کہ اب وہ یہاں پر خود کو سبی کے سامنے ثابت کر دے دوسری طرف گلیسی اور باقی سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے یہ لوو فینگ ہے کہاں پر جس کے بعد وہ تو یہ سوچ رہا تھا کہ لوو فینگ تو اس سے چھپتا فر رہا ہے اور اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ لوو فینگ کو اس سے ڈر لگ رہا تھا تب ہی رونگ جن اس سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تو کیا تم نے لوو فینگ کو کہیں پر دیکھا ہے لیکن تب ہی گلیسی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے تو اسے کہیں پر نہیں دیکھا جس کے بعد یہاں پر وہ کافی زیادہ ایٹیٹیوڈ بھی مار رہا ہوتا ہے اور یہاں پر ہمیں دکھا جاتا ہے کہ اوکا وہیں پر موجود تھی تب ہی یہاں پر وہ اس چارٹ کو اٹھا لیتا ہے اور کہہ رہا آتا کہ میں نے تو تم سے بہت پہلے ہی کہا تھا کہ یہاں پر میں ہی وہ پرسن بنوں گا جو کی تونگ تیان بریچ کے سیکنڈ لیول کو سب سے پہلے پاس کروں گا جس کے بعد اوکا بھی اس چیز کو دیکھ رہی تھی اور تب ہی یہاں پر وہ یہ کہنے لگ جاتا ہے کہ اصل میں بات ایسی ہے کہ لوو فینگ مجھ کو آوائیڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہاں پر وہ مجھے آوائیڈ کرنا بھی چاہے گا کیونکہ وہ سیلف آویئر ہے ان باتوں کے بارے میں کہ میں اس سے کافی زیادہ سٹرونگ ہوں اس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے دوسری سائٹ کا سین جہاں پر لوو فینگ بیٹھ ہوا کلٹیویشن کر رہا تھا اور اس نے اب اس راستے کو اپنا لیا ہوتا ہے جہاں پر اب وہ بس اکیلہ بیٹھ کر کلٹیویشن ہی کر رہا ہوتا ہے تب ہی یہاں پر ہمیں دکھا جاتا ہے کہ ایک نئے ماسچر کی انٹری ہوتی ہے جن کی شکل ابھی بھی نہیں دکھا جاتی اور ابھی بھی وہ یہی کہہ رہے ہوتا ہے کہ لوو فینگ امید کرتا ہوں کہ یہاں پر تم اپنی اس کلٹیویشن کے اندر کہیں پورے طریقے سے نہ کھو جاؤ اس کے بعد لوو فینگ یہی کہہ رہا تھا کہ میری تو کوئی انٹینشنز بھی نہیں ہے دوسرے لوگ کے ساتھ میں کمپیٹ کرنے کی لیکن پھر بھی یہ چیز چلتی جا رہی ہے اور میں اس کو آوائیڈ بھی نہیں کر سکتا ہوں بھلے ہی میں اس آوائیڈ کرنے کی کتنی ہی کوشش کیوں نہ کرلوں جی گونگ پیل بھی ہے جو کہ میری مدد کر سکتی ہے میری ایج کو ابھی بھی بڑا کرنے کے لیے لیکن پھر بھی یہ اتنا زیادہ وقت تک تو کام نہیں کر سکتی ہاں تک کہ لوو فینگ ان ساری باتوں کے بارے میں کہہ رہا تھا اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہ جانے چیزیں کیسی ہوں گی تب ہی لوو فینگ کے دونوں ہی ساتھیوں کو دکھا جاتا ہے ان دونوں ہی ٹیم میمبرز کی دیتھ ہو چکی تھی اور کیونکہ وقت کافی زیادہ تیزی سے نکل رہا ہوتا ہے تب ہی ہمیں 2077 کا وقت دکھا جاتا ہے ایون یہاں پر 2078 بھی آ جاتا ہے جب ہمیں دیکھنے کے لیے ملتا ہے کہ لوو فینگ کے دونوں ہی بچے اب اگدم ہی ینگ ہو چکے ہیں جہاں پر شاو ہائے اور پنگ پنگ دونوں ہی وہاں سے بھاگتے ہوئے جا رہے تھے تب ہی ہاں پر وہ اپنے برادر کو آواز دیتا اور کہہ رہا تھا کہ پنگ پنگ جلدی آ جاؤ تب ہی ہاں پر اس کا برادر بھی آ جاتا ہے اور وہ دیکھنے میں کچھ کچھ لوو فینگ کی طرح ہی لگ رہا تھا تب ہی یہاں پر یہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے اور جس کے بعد لوو پنگ بھی وہاں سے چلا جاتا اور کہہ رہا تھا کہ چیزیں ٹائم کے ساتھ گائیڈنس میں آ ہی جاتی ہیں اور ہمیں دکھا جاتا ہے کہ اب تو وہ اتنا زیادہ ینگ ہو گیا ہے کہ اس نے اپنے لیے ایک لڑکی بھی ڈونڈ لی اور ان لوگ کی شادی بھی ہو چکی ہے ایون یہاں پر وہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ نئی لائف بھی دنیا میں ایسے ہی آتی جاتی ہے اور ہمیں دکھا جاتا ہے کہ لوو فینگ اب گرینڈ چلڈرن بھی ہو چکا ہے جس کے بعد ہمیں لوو فینگ کے بردر کو دکھا جاتا ہے جو کہ یہاں پر کافی ساری ڈرنکس وغیرہ لے کر آیا تھا اور یہاں پر یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم سارے کے سارے لوگ ساتھ میں ہی رہتے ہیں اور ساتھ ہی ہم لوگ ایک ساتھ کافی زیادہ اچھا کر رہے ہیں تب ہی لوو فینگ کے ٹیم کو دکھا جاتا ہے جو کہ فلحال باتیں کر رہے تھے ابھی فلحال آئس برگ کے بارے میں اور کہہ رہے ہوتا ہے کہ اصل میں یہاں پر بردر نے ہمارے لئے یونیورس سے کچھ بھیجا ہے اور ہمیں دیکھنے کے لئے ملتا ہے کہ وہ تو اسے دیکھ کر ایموشنل ہی ہو چکے تھے کیونکہ لوو فینگ نے ان کے لئے ایک پیارا سا میسیج بھی بھیجا تھا جس کے بعد لوو فینگ کو دیکھتا ہے جو کہ فلحال اب فائنلی اپنے بچوں کے بارے میں سوچ رہا تھا اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ اب آگے بڑھ رہے ہیں جاتا ہے کہ یہ لوگ کافی زیادہ تیزی سے آگے جا رہے ہیں اب ایر آ چکا ہے تو تھاؤزن ایٹی فور کا آردھ کے اوپر اور یہاں پر ابھی بھی چیزیں لگتا چل ہی رہی ہیں جس کے بعد ہمیں جنوری ایٹی فور کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر ایر یہ اور ساتھی آ ہوا کے ایفرٹس کے ساتھ میں کافی کچھ بہتی زیادہ اچھا چل رہا ہے اصل میں یہاں پر ان لوگوں نے مل کے ابھی بھی جتنے بھی سارے کانفلکٹ وغیرہ ہو رہے تھے بورڈر کے اندر ان لوگ چیزوں کو پہلے ہی ہنڈل کر لیا تھا جس کے بعد زرگ نیسٹ کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے جسے کافی زیادہ منیج کر رہے ہیں یہ لوگ کیونکہ ساری نظرے اس کے اوپر بھی بنی بھی ہیں جس کے بعد فرسٹ مارچ آتی ہے ٹو تھاؤزن ایٹی سکس کا ایر ہمیں دکھایا جاتا ہے اور اس ایر کے اندر بھی ابھی چیزیں ایسے ہی چل رہی ہیں جس کے بعد وہ لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ اصل میں دھرتی کے اوپر جتنے بھی ڈیمنز وغیرہ ہیں وہ دیرے دیرے کر کے ولپٹ بھی ہونے لگے ہیں اصل میں یہاں پر ٹو تھاؤزن ایٹی ایٹ کے اندر ہیومن سروائیول اور بھی زیادہ اچھا ہونے والا ہے کیونکہ یہاں پر کافی زیادہ چیزوں کے بارے میں کافی زیادہ اچھے سے ایکسپلور کیا جا رہا ہے جس کے بعد ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کچھ لوگ تو یہاں پر یہ بھی چوس کر لیتے ہیں کہ اب وہ سٹار تک کو بھی کونکر کرنے کے لیے جائیں گے اور اصل میں ہی کوئی اور نہیں بلکی لوہو فین کے ٹیم میٹ سی تھے جس کے بعد ہمیں ارلی ٹو تھاؤزن ایٹی نائن کا سین دکھا جاتا ہے اور اب یہاں پر اس ایر کے شروعات میں ہی پنگ من نے یہاں پر جوئن کر لیا تھا شیوشن کی کمپنی کو اور یہاں پر اس کی مدد کروانا بھی شروع کر دیا ہوتا ہے جس کے بعد یہاں پر وہ کافی ساری چیزوں کو منیج بھی کر رہا تھا اور اس کی مدر اسے دیکھ کے کافی خوش بھی نظر آ رہی ہوتی ہے اب یہاں پر جو لوہو فین کا پرانا ساتھی یا پھر جو بھی کہلو وہ یہاں پر ابھی بھی اس کے بچوں سے ملنے کے لیے آیا وہا تھا اور یہاں پر وہ بھی یونیورس کے اندر ٹریول کرنے لگے ہیں لوہو فین کہہ رہا ہوتا ہے کی اصل میں میرا بیٹا جو ہے وہ میری طرح ہے اور وہ بھی یونیورس کے اندر نکل چکا ہے ایک نئی خوش کے لیے اور وہ یہاں سے چلا گیا ہے جس کے بعد تور تھاؤزنڈ نائنٹی ون کا سین دکھا جاتا ہے الائٹ ٹریننگ گروپ کا اور اس کے اندر کافی زیادے ٹیلنٹیڈ لوگوں کو یہاں پر شامل کیا جا رہا ہوتا ہے جس سے کہاں پر یہ لوگ اپنے لکشے کو جل سے جلد حاصل کر سکیں اب یہاں پر ایسے ہی ٹائم سلیب بڑھتا جاتا ہے اور اب باری آ چکی تھی ٹو تھاؤزنڈ نائنٹی ٹو کی جہاں پر وودہ اور باہ کی سارے لوگ جو تھے انہوں نے سی کے جو ایریاز تھے ان کو کافی زیادہ اچھے طریقے سے اپنے پاور میں کر لیا ہوتا ہے اور یہاں ٹو تھاؤزنڈ نائنٹی نائن کے اندر ماس ٹرانسفورمیشن پلان سسٹم بھی ایکٹیویٹ ہو گیا ہوتا ہے اور یہاں پر یہ سارے کے ساری لوگ اب ماس کی طرف کو بڑھ رہے تھے اپنے نئے آرائیول کے لیے جس کے بعد ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر سب سے پہلے جو رہنے کے لیے آ رہے ہیں وہ جی جی آنگ اور زاورو ہیں جو کہ یہاں پر اپنی سسٹر کے ساتھ میں رہیں گے اور یہاں پر ماس کے اندر رہے کے وہ پہلے یہاں کے رہنے والے بننے والے ہیں تو گائز آپ سمجھ سکتے ہو کے دھرتے کے اوپر کتنی زیادہ فاسٹ پروگریس چل رہی ہے اور یہاں پر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ چیزیں ایسے ہی دیرے دیرے کر کے آگے بڑھنے لگی ہیں اور لوو فینگ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جب چیزیں اتنی زیادہ آگے سے بڑھ رہی ہیں تو بھلا میں یہاں پر کیسے رکھ سکتا ہوں مجھے بھی تو آگے بڑھنا ہی ہوگا جس کے بعد لوو فینگ کو دیکھتے ہیں جو کہ یہاں پر درافٹنگ سنو سیکرٹ ٹیکنیک اور ساتھی کیوس نورتن ارت پینٹنگ کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا تھا کہ یہاں پر میں نے کافی زیادہ سمیں لگا دیا ہے اور یہاں پر میں اس کو سمجھنے میں اور بھی زیادہ آگے پروگریس کر رہا ہوں جس کے بعد لوو فینگ ابھی ہمیں دکھا جاتا ہے کہ اپنے ویپنز کو بہت زیادہ اچھے سے استعمال کرنا سیکھ گیا ہوتا ہے ایون یہاں پر کیوس نورتن ٹیکنیک کو بھی کافی اچھے سے یوز کر رہا ہوتا ہے جس کے بعد لوو فینگ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اصل میں یہاں پر اب ارت پر تیس سال بیٹھ گئے ہوں گے اور کیوس سیٹی کے اندر ابھی بھی دس سال ہی ہوئے ہیں میں تو یہاں پر کافی زیادہ بور ہو گیا جس کے بعد لوو فینگ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اب میں پیچھے نہیں اٹھ سکتا اور یہاں پر لوو فینگ تونگتھیان بریچ کو ہی دیکھ رہا تھا جس کے بعد ہمیں دیکھنے کے لئے ملتا ہے کہ اب فیلال لوو فینگ وہاں سے نکل کے جاہی رہا تھا لیکن تب ہی اوکا وہاں پر آ جاتی ہے اور کہہ رہی ہوتی ہے کہ اصل میں بات ایسی ہے کی کافی سارے لوگ ہیں جو کہ تمہارے اوپر ڈاؤٹ کر رہے ہیں لوو فینگ تمہیں کیا لگتا ہے اس کے بارے میں کہ تم تونگتھیان بریچ کے سیونگنٹ لیول کو پاس کر پاؤ گے یافی نہیں ایون تم تو دس سالوں کے لئے پورے طریقے سے ہی گائب ہو گئے تھے اور اتنے سارے لوگ تمہارے اوپر ڈاؤٹ کر رہے ہیں تب ہی یہاں پر ہمیں دکھا جاتا ہے کہ لوو فینگ کہہ رہا تھا تو پھر تم اس کے اوپر سوال کیوں نہیں کر رہی ہو تب ہی وہ کہہ رہی تھی کہ اصل میں میں اس کے بارے میں سوال نہیں کرتی کیونکہ میں یہاں پر وشواس کرتی ہوں ہارڈ ورک کے اندر اور مجھے لگتا ہے کہ تمہارے اندر وہ بات ہے جس کے بعد لوو فینگ بھی اس کی باتوں کو سن رہا تھا اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اتنی آسانی سے ہار ماننے بھی نہیں والا ہوں اور میں یہاں پر آخر تک فائٹ بھی کروں گا جس کے بعد لوو فینگ کہہ رہا تھا کہ ٹھیک ہے تو پھر تب ہی اوکا کہتی ہے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میرے جو فادر ہیں وہ میرے ساتھ بہت زیادہ اسٹرکٹ رہے ایون کلٹیویشن کے اندر تو انہوں نے مجھے زبرزستی ہی مجبور کیا ہے کلٹیویٹ کرنے کے لیے ذرا دیکھو تو صحیح اس وقت انہیں رویل ایٹیکیٹ کے بارے میں یاد نہیں آیا جس کے بعد لوو فینگ مسکراتا وہاں سے جاتا ہے اور کہہ رہا تھا کہ میری شرنٹ ہائی ہے یا فیلو اس کے بارے میں جلدی پتہ چل جائے گا جس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے کہ لوو فینگ ٹونگتیان بریج کے سیکنڈ لیول پر آ چکا تھا اس کے سامنے ووریئرز کھڑے ہوئے ہوتے ہیں فائٹ کرنے کے لیے اور ہمیں دیکھنے کے لیے ملتا ہے کہ یہاں پر اب لوو فینگ فائٹ کرنا سٹارٹ کرتا ہے لوو فینگ یہ کہہ رہا تھا کہ اصل میں میں نے یہاں پر سٹڈی کیا ہے کلونز کو اور ساتھی سیون شیڈو بلیڈ کو بھی اور یہاں پر میں اس کو کافی زیادہ اچھے سے استعمال کرنا بھی سیکھ گیا ہوں اور اس کا دھیان بھی میں کافی وقت سے کر رہا ہوں جس کے بعد لوو فینگ یہ کہہ رہا تھا کہ اصل میں ہیومن بوڑی کے اوپر جو اس کا کام میں وہ کافی زیادہ الگ ہے جس کے بعد لوو فینگ دھڑا دھڑا اپنے سامنے آنے والے انیمیز کو مار رہا ہوتا ہے اس بار تو لوو فینگ نے اتنے اچھے طریقے سے کلٹیویٹ کیا ہے کہ لگ رہا ہے کہ لوو فینگ پورے طریقے سے پرپیر ہے حالانکہ انیمیز بھی کچھ کم نہیں تھے لیکن لوو فینگ کچھ ہی وقت کے اندر انہیں ختم کر ڈالتا ہے اور یہ چیز کوئی انبیلیویبل بھی نہیں تھے کیونکہ لوو فینگ پچھلے دس سان سے پریکٹس کر رہا ہے اس نے کبھی بھی کسی کو اپنے سامنے ایزا کمپیٹیٹر نہیں رکھا اور صرف اپنی کلٹیویشن کے اوپر دھیان دیا جو اسے کی برینڈ نے اس کو کہا تھا اور اسی کے چلتے لوو فینگ آج سکسیسفول ہو چکا ہوتا ہے اس نے اپنے تاؤنگتھیان بریچ کے سیکنڈ فلور کو سکسیسفولی کمپلیٹ کر لیا ہوتا ہے جس کے بعد ہمیں ایک لیڈی دکھائے جاتی ہے جو کی آگے کی طرف کو جا رہی تھی اور اس ماسٹر کی سائٹ جا رہی تھی اور کہہ رہی ہوتی ہے کہ ابھی نیو کمرز کی ساری کی ساری ٹیلنٹیڈ چیزیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں اور اب یہ اسیسمنٹ ٹو می اول موسٹ اینڈ پہ ہو گیا ہے تب ہی یہاں پر وہ یہ کہہ رہی تھی کہ رانگ جن اور برین نے تو بہت زیادہ اچھا پرفارم کیا ہے تب ہی وہ ماسٹر اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہہ رہی تھی کہ دونگیو کیسی باتیں کر رہی ہو چلو میرے ساتھ آؤ اور آ کے ہی بیٹھو ڈرنک کرو میرے ساتھ بیٹھ کے لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ نہیں اصل میں میرے پاس کچھ اور امپورٹنٹ میٹر بھی ہیں جن کو مجھے ڈسکس کرنا ہے تو مجھے یہاں سے جانا ہوگا تب ہی وہ ماسٹر کو ڈرنک سرف کرتی ہے تو وہ ہسنے لگے تھے اور کہہ رہی تھی کہ اچھا ایسی بات ہے تو چلو ٹھیک ہے میں خود ہی ڈرنک کر لیتا ہوں تب ہی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ٹھیک ہے ویسے یہاں پر مجھے لگ رہا ہے کہ جو میٹر آپ مجھ سے ایکسپلین کرنے کے لیے بول رہے ہو وہ کافی زیادہ مشکل ہے آخر میں کیسے ان کو ایکسپلین کروں گی اس کے بارے میں تب ہی ہمیں دکھا جاتا ہے کہ مسٹر پینگ یہاں پر آ جاتے ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں آپ کو یہاں پر رسپیکٹ پے کرتا ہوں اور اب میں آپ کو ایک امپورٹنٹ بات بتانے کے لیے آیا ہوں کہ لوو فینگ نے تونگ دھیان بریچ کے سیکنڈ لیول کو سکسیسفولی پورا کر لیا ہے لیکن تب ہی دونگ کی اس بات سے خوش نہیں ہوتی اور کہہ رہی تھی کہ سیکنڈ لیول پر ہی تو بریک تھو کیا ہے اس سے پہلے اتنے سارے جینئیس ایز نے کر لیا ہے اور ویسے بھی پاسٹ کے اتنے سارے سالوں میں یہ بس ایسے ہی دہائی کوئی وردی نہیں ہے تب ہی یہاں پر ماشٹ اس کی بات کو اگنور کرتے ہیں تب ہی مسٹر پینگ کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر لوو فینگ کا جو پاسنگ میتھڑے وہ سچ میں اٹینشن ہماری ڈیزرف کرتا ہے وہ ترنت ہی یہاں پر سکرین پر دکھانے لگے تھے اور کہہ رہتے ہیں کہ لوو فینگ کے سامنے اس بار بہت خطرناک وارئر آئے تھے تب ہی دونگیوں کہہ رہی ہوتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اسے بس اپنے آپ کو اس کلوز کومبیکٹ کے اندر فائٹ کرنا آتے ہونا چاہیے اور دیکھو اس نے ایسا کر لیا اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن تب ہی مسٹر تونگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہی ہیں لوو فینگ نے سچ میں اچھا کام کیا ہے تب ہی یہاں پر ماسٹر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں تم اس کے بارے میں صحیح کہہ رہے ہو لوو فینگ نے واقعی میں ایک الگ میتھڑ کا استعمال کیا ہے تب ہی مسٹر پینگ کہہ رہے تھے کہ ہاں بلکل اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں لوو فینگ کو اس کے بارے میں ضرور صحیح اپریشیٹ کرنا چاہیے جس کے بعد یہاں پر دونگی اس چیز سے بلکل بھی راضی نہیں تھی لیکن وہ بیچاری کر بھی کیا سکتی تھی کیونکہ یہاں پر لوو فینگ کے لیے یہاں پر اس کے دل میں کچھ بھی نہیں ہوتا اور وہ اس کے بارے میں برا ہی سوچ رہی ہوتی ہے جس کے بعد مسٹر پینگ کہہ رہے تھے کہ پریویس یر کے اندر صرف برینڈ نہیں اچھا پرفارم کیا ہے اور یہاں پر صرف وہی اپنے تونگتھیان بریچ کے سیکنڈ لیول پر اتنی آسانی سے گیا اور اس کی ٹیکنک بھی تو دیکھو لیکن تب ہی یہاں پر وہ اس بات سے بھی راضی نہیں ہوتی کہہ رہی تھی کہ لوو فینگ کے لیے آپ اتنا زیادہ وہ کی ہو رہے ہیں تب ہی یہاں پر وہ کہہ رہے تھے کہ بس شب بھی کرو تب ہی یہاں پر یہ سارے کے ساری لوگ چھپ ہو جاتے اور کہہ رہے تھے کہ مجھے پتہ ہے کہ آگے آخر کیا ہو سکتا ہے وہ یہاں پر ریزلٹ کو اناؤنس کر دیتے ہیں باقی کے سارے لوگ ریزلٹ ہی دیکھ رہے تھے اور وہ اس ریزلٹ کو دیکھ کے حران ہوتے ہیں جہاں پر لوو فینگ کو اچھی خاصی رینکنگ ملی ہوتی ہے اور یہاں پر سبی کو پتہ چل جاتا ہے کہ لوو فینگ نے تونگتھیان بریچ کے سیکنڈ لیول کو پورا کر لیا ہے یہاں پر اوکا تو اس بات سے خوش ہوتی ہے لیکن رونگ جن خوش نہیں نظر آ رہا تھا تب ہی اوکا کہہ رہی ہوتی ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ بیٹے دس سالوں کے سائلنٹ کے اندر لوو فینگ نے سائلنٹ لی کافی زیادہ کام کیا ہے اور ہمیں کچھ پتہ بھی نہیں چلا پر انہوں نے سب سے زیادہ اٹینشن دیا ہے لوو فینگ کو مجھے سمجھ نہیں آرہا لوو فینگ کے سیچویشن کے بارے میں حالہ کی مجھے یہ بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ اس بار وہ لوو فینگ کے ریزلٹ کے بارے میں اتنے زیادہ اپسٹی میسٹک کیسے ہیں وہ بھلا کیوں لوو فینگ کو اتنے زیادہ ساتھ دے رہے ہیں تب ہی ہمیں دکھا جاتا ہے کہ یہاں پر اتنے ساری لوگ کی بھیڑ میں لونگیاں بھی ہوتا اور کہہ رہا تھا کہ بیتے دس سالوں کے اندر لوو فینگ کہاں پہ تھا اس نے تو بلنک آف آئے کے اندر ہی سیکنڈ لیول کو پاس کر لیا ہے تب اگلیسی بھی وہاں پر چل ہو کے بیٹھا ہوا تھا اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے اور یہاں پر اس سے پہلے تو میں نہیں اپنے سیکنڈ لیول کو پورا کیا تھا اس نے کوئی اتنا بڑا کام نہیں کر دیا ہے برینڈ کے ایکسپریشن تو بلکل سیریس ہی رہتے ہیں جس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے لوو فینگ اپنے تھرڈ لیول پر بھی فائٹ کرنے کے لیے چلا گیا ہوتا ہے اس کے اپنینٹ کو دیکھتے ہیں جو کہ بہت زیادہ شیک ہی مار رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں نے نائن سوڈ کو کمبائن کرنا سیکھ لیا ہے تب ہی لوو فینگ کہہ رہا تھا کہ چچا تمہیں ایسا کر سکتے ہو تو ہم بھی کر سکتا ہوں جس کے بعد لوو فینگ کافی زیادہ دھیان لگاتا ہے دھیرے دھیرے کر کے وہ اس چیز کو سمجھ گیا تھا اور وہ بھی اس کو ایسے ہی بلڈ کر لیتا ہے جیسے کہ اس کے اپنینٹ نے کی تھی اور اس بار لوو فینگ نے یہ چیز کری ہوتی ہے جیسے کہ ہر بار اس کے اپنینٹ اس کو کوپی کر رہے تھے اس بار لوو فینگ نے اسی کو کوپی کر لیا جس کے بعد جیسے ہی وہ اپنی سوڈ آگے بڑھا تھا اٹیک کرنے کے لیے لوو فینگ بھی جا کے اس سے بڑھ جاتا ہے اور اب یہاں پر سارے ہی لوگ اس چیز کو دیکھ کر حیران تھے کہ لوو فینگ کیا کر رہا ہے کسی کو وشواس نہیں ہوتا کہ وہ تھرڈ لیول پر بھی چلا گیا ہے ہمیں دکھا جاتا ہے کہ رونگ جن بھی یہی پر موجود تھا وہ بھی اس چیز کو دیکھ رہا ہوتا اور باقی سارے لوگ بھی اس چیز کو دیکھ رہے تھے کہ آخر کیا ہونے والا ہے لیکن تب ہی سب کو پتہ چلتا ہے کہ لوو فینگ نے تھرڈ لیول پر بھی بریک تھو کر لیا اسے دیکھنے کے بعد تو سارے ہی لوگ شوڑ تھے لیکن گلیسی کو دیکھتے ہیں جسے چکر آ چکے تھے اس کے ہاتھ سے اس کا گلاس دوٹ کے وہیں گر رہا تھا ہے وہ وہیں سوفا پہ بیٹھ کے وہیں چکر کھانے لگا تھا اور برینڈ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آخر یہ کیسے ہو گیا اس کے بعد ہمیں دیکھنے کے لئے ملتا ہے کہ رونگ جن جو کہ یہاں پر کافی زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بیٹھے سارے ہی سالوں کے اندر میں نے اپنا ایک ہی کمپیٹیٹر سمجھا جو تھا برینڈ میں ہمیشہ اس سے آگے نکل کے جانا چاہتا تھا لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ کسی اور کے پاس بھی ابیلیٹی ہوگی جو کہ مجھے سپریس کر پائے گا اور یہ ایک ویب کپ کول ہے جسے میں ضرور سے ہی لوں گا جس کے بعد لوو فینگ کو دیکھتا ہے جو کہ مسٹر پینگ کے پاس میں آیا تھا اور وہ اسے کانگریچولیٹ کر رہے تھے تب ہی ماسٹر کنگ کہہ رہے ہوتا ہے کہ تم نے کیا کہا تھا کہ لوو فینگ ایسا نہیں کر سکتا ذرا دیکھو تو سہی اس نے تو ایک بار میں اتنا زیادہ خطرناک کام کر دیا ہے جو کہ کوئی بھی نہیں کر سکتا تم تو میری ججمنٹ کو غلط سمجھ رہی تھی ہے نا جس کے بعد مسڈونگیو کہتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے اصل میں میرے ایکسپیرین سب اتنا زیادہ ایکیوڈیٹ نہیں رہا جتنا آپ کا ہے ورنہ تو پہلے میں اچھا خاصا ایکیوڈیٹ کر لیا کر دی تھی وہ اپنی باتوں کو کور کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی اور چھپ ہی رہتی ہے جس کے بعد باقی ساری لوگوں میں لوو فینگ کی چرچہ تھی اور یہاں پر سبھی لوگ لوو فینگ کے پرفارمنس کو دیکھ کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لوو فینگ کا پرفارمنس اس طریقے سے جس طریقے سے برینڈ نے پرفارمنس کیا تھا لوو فینگ اتنا زیادہ پراؤڈ ہو کے وہاں سے جا رہا ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ خوش تھا اپنی سکسس کے اوپر اور سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب آنگے اس کو کیا کرنا ہے جس کے بعد ہمیں یہاں پر وہی لوڈ دکھائے راتے ہیں لوو فینگ کیوز گیٹ کے سامنے آنکے کھڑا ہو گیا تھا اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے ہر بار ہی ان ساری چیزوں کو انڈر اسٹی میٹ کیا لیکن اب میں سمجھ چکا ہوں ہر ایک سیکرٹ جو کی ہے نائن آرٹسٹک کونسپشن کے بارے میں میں اس کی ہر ایک ڈروپ کو سمجھ چکا ہوں جس کے بعد ہمیں دکھانا چاہتا ہے کہ لوو فینگ اپنے آرٹسٹک کونسپشن کے اندر مرچ کرتا ہے گولڈن ہون بہمود کی پاور کو اور اس کے بعد لوو فینگ کے اندر کا جو گولڈن ہون بہمود تھا وہ یہاں پر بریک تھو کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے بعد لوو فینگ کی بوڈی کے اندر جو بلیک ہول ہوتا ہے وہ بھی کافی تیزی کے ساتھ موف کرنے لگا تھا لوو فینگ فی الحال ابھی سوچ رہا ہوتا ہے ان ساری چیزوں کے بارے میں کہ لوو فینگ کی بوڈی کے اندر آخری کیا حلچہ چل رہی ہے اس کے ڈی اے نے کے اندر بھی کافی زیادہ بدلاف آیا ہوتا ہے یہاں پر گولڈن ہون بہمود بھی لگا تار چلاتا جا رہا تھا اور اس کے بعد یہاں پر فائنلی جا کے بریک تھو ہوتا اور تب ہی باباتا کہنے لگی تھی کہ یہاں پر تمہاری بوڈی کے اندر جو بلیک ہولے وہ یہاں پر دیرے دیرے کر کے کولیپس کر رہا ہے لوو فینگ اس سے تمہاری جو بوڈی کے اندر بریک تھو کی ریسسٹنس ہے وہ بھی بڑھے گی اور لوو فینگ سے کہہ رہی تھی کہ جیسے جیسے تمہارا لیول انگریز ہوتا جائے گا تم یہاں پر ایک نئی چیز کو جرم دینے والے ہو اور ہمیں گولڈن ہون بہمود اور لوو فینگ کا تھرڈ کلون بھی دکھا جاتا ہے لوو فینگ کہہ رہا تھا کہ ہاں میرے گولڈن ہون بہمود اور ساتھی ڈیمونک کلین کے کلون نے کافی زیادہ آسانی سے ماشچر لیول پر بریک تھو کر لیا ہے اور اب لگ رائے کی یہ واقعی میں پچھلے وقت سے ایسے ہی اپنی پاور اور کو لیمیٹڈ کرے ہوئے تھا کیونکہ میرے انر ورڈ کی جو سپریچول پاور تھی وہ کافی زیادہ لیمیٹڈ تھی تب ہی بابا تا کہہ رہی تھی کہ ہاں تم نے اس کے بارے میں صحیح کہا اور لوو فینگ سے کہہ رہی تھی کہ آل دو تمہاری کرنٹ سٹرنٹ باقی سارے ہائی لیول کے ماشچر جتنی نہیں ہے لوو فینگ لیکن لوو فینگ اب یہ نولانسن ہل فیملی کو ختم کرنے کے لیے پورے طریقے سے ریڈی ہے جس کے بعد لوو فینگ کہہ رہا تھا کی بیتے دس سالوں کے اندر میں نے کافی کچھ دیکھا اور میں نے سپیس اینڈ لوگ کو بھی سمجھنے کی کوشش کی ہے جس کے ریزلٹ میں یہ نکل کر آیا ہے کہ یونیورس لیول کی چیزوں کو بھی میں سمجھنے لگا ہوں لوو فینگ کہہ رہا تھا کہ فیوچر کے اندر ابھی مجھے اور بھی زیادہ ہارڈ ورک کرنا ہے کیونکہ میں شاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا کلون ہے یہ اور بھی زیادہ پاورفول ہو جائے جتنا جلدی ہو سکے لیکن ابھی کے لئے کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ مجھے کرنی ہے اور اسی کے ساتھ گائز آج کا یہ اپیسوڈ ہو جاتا ہے and I hope کہ آپ کو پسند آیا ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بابائی take care of yourself